اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عثمان آپ دیکھ رہے ہیں گریٹ پاکستان چینل لازمی چینل کو سبسکرائب کیا کریں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکان پر کلک کر لیا کریں تاکہ میری جو ویڈیوز ہیں وہ بھی آپ دوستو تک پہنچا کریں دوستو جو پہلی ڈولیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو کل والی ویڈیو میں گالبن بتایا تھا کہ ورلڈ بینک کے بارے میں یہ رپورٹ آ رہی ہے کہ انہوں نے دو پاکستان کے لون ڈیلے کر دیئے ہیں نیکسٹ فسکل کیر تک وہ لون تو ملنے تھے جنوری فروری میں گالبن ایک شریعہ ایک ارب ڈالر ٹوٹا رقم بنتی ہے لیکن دو لون تھے تو اب اس کے بارے میں یہ انفرمیشن سامنے آئی ہے ورلڈ بینک نے ریجیکٹ کر دیئے ہیں یہ رومرز اور ان کا کہنا ہے کہ کوئی بھی ڈیلے نہیں کیا گیا تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک فیک خبر تھی جو کہ پھلائی گئی اور وہ میں نے آپ سے شیر کی تو میں نے سوچا کہ اسے درست بھی کر دیا جائے لیکن پھر بھی ایک بات ضرور ہے کہ اگر یہ ڈیلے نہیں کیے گئے تو پھر ابھی تک جاری بھی کیوں نہیں کیے گئے یا ڈیٹ کیوں نہیں دی گئی کہ یہ کب تک جاری کی جائے گی رقم پاکستان کو تو یہاں دوستو دی نیوز کی جانت سے ایک اپنے سورس جو کہ نام ناز ظاہر کرنے کی بنیاد کے اوپر شرط کے اوپر انہوں نے انفرمیشن دی ہے کہ ورلڈ بینک نے لون پینڈنگ کا رکھے ہے جون سے پچھلے سال جون سے پینڈنگ ہے اور اس کا جو میجر ایشو ہے یہ ہے کہ سرکولر ڈیٹ جو ہے انرجی سیکٹر میں یہ کافی زیادہ بڑھ چکا یہ ایک میجر ایشو بن چکا ہے تو جس کی وجہ سے ابھی تک ورلڈ بینک کی جانت سے یہ پیسے جاری نہیں کیے گئے تو بتایا یہ گیا ہے کہ یہ پاکستان کی طرف سے اصل میں ڈیلے ہے ورلڈ بینک کی طرف سے نہیں یعنی اگر تو پاکستان جو چیزیں ریکوائرمنٹ پوری کرنی ہوتی ہے وہ پوری کر لے تو یہ لون جاری بھی ہو جائے تو خیر ورلڈ بینک کی طرف سے یعنی یہ کنفرم کر دیا گیا ہے کہ ہم نے تو ڈیلے نہیں کیا تو یہ ایک ڈیولمنٹ تھی اب خیر دوسری ڈیولمنٹ بھی اس سے ریلیٹیڈ ہے کہ پاکستان کے جو فارن ایکسچینج ریزارو ہیں یہ گرتے چلے جا رہے تھے تو اس میں ایک چھوٹا سا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے اور یہ دو سو اٹھاون ملین ڈالر پاکستان کے ریزارو میں ایڈ ہوئی ہیں جو پاکستان کے ریزارو چھ جنوری تک تھے یہ تھے چار شہر یا تین چار تین ارب ڈالر جو کہ اب بھر کر چار شہر یا چھ ارب ڈالر کے اوپر آ چکی ہیں کافی کم ریزارو ہیں اوورال ملک کے پاس جو ریزارو ہیں یعنی جو پرائیوٹ اور کمرشل بینک ہیں ان کے بھی دیکھ لیے جائیں تو یہ ٹوٹل دس شہر یا چار ارب ڈالر کے ریزارو ہیں تو یہ بھی کافی کم ہے ٹھیک ہے تو آہستہ آہستہ پاکستان کی تو کوشی یہی ہے کہ پاکستان اپنے ریزارو بہتر کرے اور ویسے بھی تو انہوں نے امپورٹ کے اوپر بڑے مسائل کھرے کیے ہمیں ہیں امپورٹ کرینی پارے جو امپورٹر ہیں چیزیں راہ مٹیریل ہے ضرورت کی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ایکسپورٹ بھی متاثر ہو رہی ہے اوپر سے آپ دیکھیں نا عساق ڈار صاحب چلیں ٹھیک ہے وہ شاید امپورٹ مہنگی نہ ہو جائے اس وجہ سے شاید اور کردہ نہ بڑھ جائے پاکستان کا روپے کے اندر تو شاید اس وجہ سے وہ ڈالر کو بڑھنے نہیں دیتے لیکن اب مسئلہ یہ پیدا ہو چکا ہے کہ جو بینک چارج کر رہا ہے وہ کر رہا ہے دو سو ساٹھ دو سو ستر دو سو پچاس سے اوپر اوپر یہ ایک ڈالر کا جبکہ جو انٹر بینک میں ریٹ چرڑ ہے یہ دو سو ستائیس اٹھائیس چرڑ ہے یعنی روک کر رکھا ہوا ہے تو جب اتنا ریٹ کوئی کسٹمر پی کرتا ہے دو سو ساٹھ دو سو ستر یا دو سو پچاس ایک ڈالر کا لیکن جب انہوں نے پیسے لے کر آنے ہوں ملک کی اندر تو انہیں ملتا ہے دو سو ستائیس دو سو اٹھائیس روپے ایک ڈالر کے پیچھے اب اس میں ہو رہا کیا ہے کہ اس میں ایک سپورٹ متاثر ہو رہی ہے جو ایک سپورٹ ہے وہ پاکستان کی ایکسپینسیو ہو رہی ہے کیونکہ جو پیسے آ رہے ہیں پر ڈالر وہ کم آ رہے ہیں جبکہ جب چارج کرنے ہو راہ مٹیریل کے طور پر جب پاکستان میں راہ مٹیریل لانا ہو تو ایمپورٹر کو زیادہ پیسے دینے پار رہی ہے کیونکہ تب ڈالر چارج ہوتا ہے دو سو پچاس سے اوپر اور جب ملتی ہیں ڈالر تو تب پاکستان کو پیسے ملتی ہیں پاکستانیوں کو دو سو اٹھائیس روپے تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے اور ساتھ میں ریزارف کا بھی ایک مسئلہ چڑھ رہا ہے اور شاید ریزارف کے مسئلے کی وجہ سے ہی یہ مسئلہ چڑھ رہا ہے کہ ایمپورٹر کو ٹھیک طرح سے جو چیزیں ہیں وہ ایمپورٹ کرنے کی بھی اجازت نہیں دی جاری خیر یہ بھی ایک ڈولیمنٹ تھی کہ تھوڑ اسے ریزارف اوپر گئی ہیں اب خیر یہاں ایک اور بری ڈولیمنٹ کی طرف چلتا ہوں یہ دوستو پاکستان اب پلین کر رہا ہے کہ انٹرنیشنل مارکٹ سے جو ال ان جی ہے اسے منگوا لیا جائے یعنی خرید دیا جائے اور پاکستان نے یہ پیچھے ترک کر دیا تھا ریزن اس کا یہی تھا کہ جو پرائز ہے وہ کافی اوپر چلا گیا تھا مارکٹ میں تو پاکستان نے پھر نہیں لیے اس کے بعد اب پرائز نیچے آنا شروع ہو چکا ہے اور غالباً نومبر تک یہ پرائز 23 ڈالر پر کیوبک میٹر کے اوپر آ چکا تھا جو کہ پچھلی نومبر میں کوئی 21 ڈالر کے لگ بگ تھا تو ایسے میں پرائز نیچے آ رہا ہے تو پاکستان بھی تیاری کر رہا ہے کہ ہم بھی انرجی کے لیے جو کارگو ہیں وہ خرید لیں کیونکہ آگے گرمیاں آ رہی ہیں اور بجلی الیکٹری سیٹی کی ضرورت بڑھ چاہے گی تو ابھی سے اگر یہ ایرینج کرتی ہیں تو آگے چل کر مسئلہ شاید نہ اتنا آئے اب یہاں جو ایک لیڈنگ انڈیپینڈنٹ انرجی ٹریڈنگ کمپنی ہے جس کا نام ہے بی بی انرجی تو ان کے نمائندوں نے بھی پاکستان کے فنینس منیسٹر اس آگڈار کے ساتھ ملاقات کی بلکہ سی او کی جانب سے ملاقات کی جئی ہے تو اس ملاقات کے بعد انہوں نے بھی انٹریسٹ ہو کیا کہ یہ پاکستان کو انرجی پروڈک سپلائی کریں گے یعنی پیٹرولیم پروڈکس ہی کہ تو ایل این جی بھی سپلائی کر سکتی ہیں تو یہ ایک بری ڈوالیمنٹ ہے کیونکہ یہ بری ضرورت ہے پاکستان کو اور ویسے بھی جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کا بھی مسئلہ ہے پاکستان کے پاس اس وقت کافی زیادہ مسائل ہیں جنہیں حل کرنے کے بعد ہی پاکستان پیروں کے اوپر کھڑا ہو پائے گا اب خیر دوستو ایک اور بری ڈوالیمنٹ کی طرف چلتا ہوں یہ سٹیٹ بینک نے ایک انیشیٹیو لیا تھا پاکستان کو ڈیجیٹلائز کرنے کا جس میں ایک اپلیکیشن مطارف کروائی گئی تھی راست ٹھیک ہے تو راست میں جو پرسنٹو پرسنٹ پیمنٹ ہے یہ ایک ٹریلین روپیز کراس کر چکی ہے صرف گیارہ ماہ کے دوران تو یعنی بہت زیادہ اس کا لوگ استعمال کر رہے ہیں راست کا یہ اصل میں پی ٹو پی پرسنٹو پرسنٹ سرویس پروائیڈ کی گئی تھی کہ جو پہلے آئی بی این نمبر وغیرہ چلتا تھا آپ کو بتایا آپ کا اگر بینک اکاؤنٹ ہے تو ایک آئی بی این نمبر ہوتا ہے تو وہ آپ کسی کو دیتی ہیں تو وہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالتا ہے تو کیا کیا گیا تھا راست کے اندر کہ جو آپ کا موبائل نمبر ہے وہ ہی آپ کے بینک اکاؤنٹ کے ساتھ کنیکٹ کر کے اسے ہی آپ کا آئی بی این نمبر بنا دیا گیا ہے یعنی اگر آپ نے پیسے مگوانے یا پیسے سینڈ کرنے یا تو آپ اپنا موبائل نمبر ہی یوز کر سکتے تھے اور اسی کے ذریعہ پیسے بیج بھی سکتے تھے مگوا بھی سکتے تھے تو وہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں آ جاتے تھے یعنی بینک اکاؤنٹ لنک ہو جاتا ہے راست میں تو یہ کافی زیادہ لوگوں کو اچھا لگا اس سیسٹم کافی زیادہ لوگوں کو پسند آیا تو انہوں نے پھر اس کے ذریعے جو پیمنٹس ہے وہ کافی زیادہ کی اونلائن پیمنٹس کہا جا سکتا ہے کہ کی گئی اس میں اب کیونکہ آئی بی این نمبر کی ضرورت نہیں تھی تو موبائل نمبر آپ کو پتا ہے بڑا ایزیلی یاد رہ جاتا ہے سب کے پاس ہوتا ہے تو وہ کافی زیادہ جو اونلائن پیمنٹس ہے راست کے ذریعے یہ بڑھ چکی ہیں تو ایک ٹریلین روپیز کو چھوٹی رقم نہیں ہوتی جو کسی گیارہ ماہ میں اور اب یہ پہلا سال ہے جو گیارہ ماہ میں ہی جو ٹرانسفر ہے وہ پیسے کیے گئے ہیں راست کے ذریعے ابھی بھی جو آئی بی این نمبر ہے یا اکاؤنٹ نمبر ہے وہ چلتا ہے لیکن اگر کسی نے نہیں یوز کرنا تو وہ اپنا جو موبائل نمبر ہے وہ کنیکٹ کر کے راست اپلیکیشن کے ساتھ تو اس کا استعمال کر سکتا ہے خیر دوستو یہ معلومات ساری میں نے آپ سے شیئر کی آپ نے چینل کو سبسکرئیب کرنا ہے ساتھ مجود بیل کے آئیکان پر کلک کرنا ہے آپ تکلید نہیں تھا اللہ حافظ